آغاز میں میں تمہید میں صرف ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلام اللہ رب العالمین نے جس نعمت سے ہم کو نوازا ہے اسلام کی نعمت سے تو اسلام مہاں سے چند رسموں کا نام نہیں ہے اسلام ہم کو زندگی کو دیکھنے کا ایک پائنٹ آف یو دیتا ہے تو مسلمان دنیا میں ہر چیز کو اسی پائنٹ آف یو سے دیکھتا ہے جو اسلام نے اس کو دیا ہے اور ہر چیز کا تجزیہ چاہے وہ اجادات ہوں چاہے وہ پہلے سے موجود چیزیں ہوں وہ ہر چیز کو ایک خاص پائنٹ آف یو سے دیکھتا ہے جو اسلام نے اس کو دیا ہے اور وہ ہے آخرت کا پائنٹ آف یو تو ایک مسلمان کے نظریے میں اور ایک کافر کے نظریے میں بیسک فرق یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ مسلمان کے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کا آغاز ہے تو وہ کائنات کی ہر شئے کو آخرت کے پائنٹ آف یو سے دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بھی اجادات ہیں یا موجودات ہیں ان کو میں اپنی آخرت کے لیے کتنا بینیفیشل بنا سکتا ہوں اس سے میری آخرت کے کیا فائدے ہیں اس سے میری آخرت کے کیا نقصانات ہیں کافر کے لیے کیونکہ موت زندگی کا خاتمہ ہوتی ہے تو وہ صرف ہر چیز میں صرف لذت تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز میں میرے لیے دنیا میں کیا فائدہ ہے کیا لذتیں ہیں کتنا سکون ہیں اور ایمان والا بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہے تو کافر جو ہے وہ چیزوں کو لذت کے پائنٹ آف یو سے دیکھتا ہے اور ایمان والا بندہ چیزوں کو آخرت کے پائنٹ آف یو سے دیکھتا ہے تو دنیا کی ساری اجادات کو مسلمان اولاً اس کا نظریہ دیکھنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے استعمال کرنے میں اس کو لذت کتنی محسوس ہو رہی ہے وہ کتنا دنیا میں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے دنیا میں کتنا اٹریکشن اس کے لئے موجود ہے ہر چیز کو اس پائنٹ آف یو سے دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے زاویہ نظر سے اس چیز میں میرا کتنا فائدہ ہے اور کیا کیا نقصانات ہیں یہ جو موضوع آج ہم نے اٹھایا ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات بنیادی طور پر ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ آخرت کے نقطے نظر سے آخرت کے پائنٹ آف یو سے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اولاں تو کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے تو اس لفظ کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے سوشل کا مطلب ہوتا ہے سماج اور میڈیا کا مطلب ہوتا ہے رابطہ تو اردو میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں سماجی رابطے کے ایپس یا سماجی رابطے کی ویب سائٹ جیسے فیس بک ہے انسٹاگرام ہیں یوٹیوب ہیں اور بہت سارے اب تو جو ہیں ایپس آ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ